شادی بیہ کے معاملات میں ڈیلنگ لڑکے کو کرنا ہے کس کو لڑکے کو شادی کس کی ہے بھائی لڑکے کی ہے نا زندگی انہیں گزارنے والا ہے بی بی کو انہیں پاننے والا ہے بی بی کو انہیں دیکھ لینے والا ہے تو شادی سے پہلے ساری ذمہ داریاں ساری بات جو بھی ڈیلس ہے جو بھی رولز اینڈ ریگلویشنز ہے جو بھی ٹارمز اینڈ کنڈیشنز ہے سنانا کس کو ہے لڑکے کو سنانا ہے لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ وہ یقین دلائے اپنے سسرے سے لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے تعلق سے بھی آگاہ کرائے اپنے سسرے کو لیکن ہم آج اس معاشرے میں ہیں ہم آج اس سوسائٹی میں ہیں جہاں لڑکا ذمہ دار بننا تو دور کی بات ہے آزے پارٹیسپنٹ بھی نہ رہتا کہیں کہ خاندان والے لڑکے کے بڑے مامو چاچا خالو یہ جتنے رشتے ہیں وہ دلال بن کر ساری ڈیلنگ کرتے ہیں میں جانتا ہوں میری یہ بات کئی بڑوں کو کڑوی لگے گی لیکن وہاں جو ڈیلنگ ہوتی ہے ذرا اس ڈیلنگ کا نام آپ کیا دیں گے کیا وہ دلالی نہیں ہے وہاں کیا ہوتا ہے خالو جان بیٹھ کے ڈیلنگ کر رہے ہیں کتنے مہمان ہوں گے بھے دیکھئے ہمارا خاندان بہت بڑا ہے ہمارا خاندان بہت میاری خاندان ہے ہیدرواز سے میمان آنے والے ہیں ہمارے ذرا پکوان میاری رہنا ہے بھے دیکھیں انتظامات ذرا اچھے سٹانڈرڈ انتظامات رکھنا ہے خالو صاحب دلالی کر رہے ہیں چاچا جان دلالی کر رہے ہیں بارگننگ کر رہے ہیں بھائی دیکھئے ہم کو تو کچھ بھی نہیں چاہیے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے ہمارے پاس بہت کچھ ہے بڑے بچے کی بھی شادی کر رہے تھے ہم لوگ صاحب بولے بھائی کچھ بھی نہیں چاہیے ہم کو اب وہ ان کی خوشی تھی وہ لوگ کیا بولتے ہیں وہ فلانے جگہ ایک پلوٹ دے دیا اب یہ ہمارا دوسری بچے کی بھی ہم نے شادی کر دی اس وقت بھی ہم صاحب بول دیئے مجھ بات کر رہا تھا مجھ بڑا تھا اس وقت بھی بھائی کچھ بھی نہیں چاہیے ہم کو اللہ کا دیا وہ سب کچھ ہے بول دیئے اب وہ ان کی خوشی تھی وہ لوگ کچھ گاڑی دے دیئے نام بھی یاد نہیں کہا نام ہے بٹا گاڑی کا اب وہ آڈی ہے کارکرم ہاں وہ آڈی کہتے ہیں میں کوئی نام بھی یاد نہیں رہتے اب یہ بچہ ہمارا تیسرا ہے بھائی آسٹریلے میں جاب کر رہا تھے خود دیڑ لاکھ روپے ہیں اب آپ کی مرضی تو کیا پتا چلا انہوں مانگے نہیں کچھ بھی لیکن بتا دیئے گھر میں آلڈی فلانٹ آ چکا ہے گھر میں آلڈی کار آ چکی ہے سارے انتظامات ہو چکے ہیں اب ذرا آپ کو اسے میاری کرنا ہے کیوں لڑکا آسٹریلے میں رہتا دیکھیں نہیں دیکھ رہے آپ کے سوچیٹی میں ہی چل رہا ہے سوال یہ ہے یہ پوری بارگننگ کرنے والے کون ہیں وہی آپ کے خانو وہی آپ کے مامو وہی آپ کے چاچا وہی آپ کے پوپا اجرات ہیں جو کہ دلال بن کر بارگننگ کرتے ہیں تو میں ان نوجوانوں سے کہوں گا آپ ایسے بڑے کو اپنے شادی کے لیے بیش میں رکھنا چاہتے ہیں کہ ایسے بڑے کو بیش میں لے کر جاتے ہیں جو کہ سنتوں کو توڑ کر آپ کی شادی کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں تو یہ فیصلہ کر لو ساتھیوں